بابا رعظم چاہے جتنی اچھی نہیں کھیل جائے بابا رعظم کے ہیٹر بابا رعظم کو کسی نہ کسی بات کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں ویسے تو میں نے کہا تھا کہ بابا رعظم اپنی اوپننگ کی پوزیشن کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن پچھلی سیریز میں اس سے اپنی اوپننگ کی پوزیشن چھوڑ دی تھی سائم ایوب کے لیے لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ بابا رعظم اگر تو عثمان خان نمبر 3 پہ اتنا اچھا کھیل سکتے تو کیا بابا رعظم نمبر 4 پہ آئے گا نہیں آئے گا وہ بہت سیلفش انسان ہے اور اگر نمبر 4 پہ آ بھی گیا تو ہم نے دیکھا کہ شاداف خان پی ایس ایل میں جتنا اچھا کھیلتے ہیں نمبر 4 پہ تو اس کے لیے کیا بابا رعظم نمبر 5 پہ آئے گا نہیں آئے گا اس کا جواب دیتے ہوئے سلمان بٹ نے کہا بابا رعظم پاکستان کے بہترین پلیئر ہیں بابا رعظم جیسا پاکستان میں کوئی اور پلیئر نہیں اور نفرت کرنے والے تو نفرت کرتے ہی رہیں گے ان کا کام جائی ہے دیکھے جی اس کے لیے نمبر 5 پہ آئے گا اس میں دیرہ اس کا نمبر 5 پہ آئے گا نہیں ہے کوئی ہے گالویچ اس کے لیے نمبر 5 پہ آئے گا اور پاکستان کا بائی فار بیسٹ پلیئر ہے جنریشن کا ٹھیک ہے جی اور ہی ڈیزرز اللہ رسپیکٹ از ایک کرکٹر از ایک پلیئر ہے جنریشن کا ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں اس نے میچ ختم نہیں کیا تو جو ختم کرنے والے کا تیس ہے وہ اس کے سو سے زیادہ ہو جاتے ہیں کیسی مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس ملک میں کرکٹ کون کون لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ بیس آخری سکور کو ریٹ کرتے ہیں ایک بندے کے ڈیٹھ سو سے زیادہ ہے نہیں کہ پہلا ڈائس وہ آپ نہ کریں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کل آرسٹی بی اور مومبائی انڈین کا میچ تھا جس میں مومبائی انڈین نے آرسٹی بی کو آسانی سے ہرا دیا تھا اس میچ کے دوران ویرات کولی کی سٹرائک ریٹ بہت کم تھی جس کو ہائلائٹ کرتے ہوئے جنید خان نے ویرات کولی کو ٹرول کیا اور اس کے علاوہ کافی آرسٹی بی فین ویرات کولی سے ناکوش ہیں آرسٹی بی فین کہہ رہے تھے جب تک ویرات کولی آرسٹی بی میں ہے آرسٹی بی کپ نہیں جیت سکتی آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے مجھے بتا دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی